جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی قدر کوئی نہیں کرتا خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاغل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ پھر تیرے غم کو چھپانے کا بہانہ ڈھونڈا پھر کسی قبر پہ جا بیٹھے بڑے بین کیے ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں اپنے والد سے ہم کلام رہو یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے ممتہ کی تعریف نہ پوچھو چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بہت آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بہت میرے چہرے میں میری ماں کی مشاہبت بھی ہے ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی رولت ماں باپ سے ہی ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے دوسرا وہ کبھی بڑھے نہیں ہوتے میں نے ممتہ کو تب دیکھا جب اس کی موت کی چند سماتیں باقی تھیں وہ سرکاری ہسپتال کے بیٹ پر پڑی تھی ساپ نے کٹا تھا زہر چڑھنے سے دانت گر چکے تھے ڈاکٹر آیا تو قریب ہونے کا اشارہ کیا ڈاکٹر نے جب کان قریب کیا تو کہنے لگی سستا ٹی کا لگانا میرے بیٹے کی جیب خالی ہے موسیقی موسیقی موسیقی